دوائی کا ریزلٹ بتائے گی بی 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 کہاں سے ہی ہو دنیا پور سے اچھا کون دوائی لے گیا تھا کب لے گیا تھا مجھ سے میرے حضرت آیا تھے تقریباً مارچ میں آیا تھے اچھا اور ان کو پنگل انفیکشن تھا رنگ برم تھے بہت علاج کروایا بہت کروایا پائنٹ ساتھ لکھ کے علاج کروایا نہ ہمیں پیتر چھوڑا ہے نہ مطلب انگریزی دوائی چھوڑ لیا نہیں فرق پڑا لیکن آپ کے پاس انہوں نے بی سنن کی دوائی دی تھی انہوں نے صرف دس دن ہی کھائی ہے اور ماشاءاللہ بہت تندرست ہو گئے ہیں بہت چھک تھا کہ اب کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آنے کے ساتھ اب ہر چیز کھا بھی لیتے ہیں پہلے تو موکی دوشت بھی نہیں سمعفی کھاتا تھا ٹھیک ہے اب تو وہ بھی کھارے ماشاء رکھے کتنا عرصہ پہلے وہ آیا تھے میرے پاس وہ مارچ میں تھے اسی سال مقدر میں چوبیس میں اسی سال میں مارچ میں آئے تھے ڈیڑھ سال اس کو پرانے تھی اور بہت مطلب علاج کروایا نہیں رہا مایا ابھی بلکل ٹھیک ہیں اچھ بھی نہیں ہیں مجھے بھی نیٹ پہ دیکھا تھا آج کے بعد جی نیٹ پر ہاسا مزاک گپ شب بند فن بند کیونکہ میرا جو یہ شعبہ ہے نا یہ بڑا انبیاء کا شعبہ ہے اولیاء کا شعبہ ہے زیب نہیں دیتا مجھے میں گپ شب کروں کبھی تھکا بیٹھا ہوں تو تھوڑی بہت گپ شب کر لیتا ہوں کوئی لطیفہ پیش کر دیتا ہوں جان بوجھ کے کوئی ایسا سٹنٹ کرتا ہوں جس سے بندے کا حاصل نکل جائے لیکن ابھی بہت سارے جو شریک ہے نا وہ کہتے ہیں جی حکیم صاحب بس آپ ہاتھ ہولا رکھیں آج کے بعد آپ ترسیں گے میری سوائل کے لیے اور میری مسکرات کے لیے آج کے بعد ہم صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے ہم بتائیں گے کہ فنگل انفیکشن کا کیا علاج ہوتا ہے اور کیسے مریض ٹھیک ہوتے ہیں اچھا بی بی کیا کہہ رہی تھی آپ کے وہ انہوں نے اپنا انعام دینے کے لیے آن تھا لیکن مصرح تک چھوٹی ختم ہو گئی ایسا سمجھیں کہ ان کی طرح سے انعام آ گیا ہے میرے لیے ان سے کہیں کہ دعا کریں ٹھیک ہے اور فنگل انفیکشن انفیکشن کا علاج ڈاکٹر کرتے ہوتے ہیں ہزاروں دوائیاں دیتے ہیں فنگل انفیکشن نہیں چاہتی ہوتی میرے پاس ہے پڑی دوائی میرے دادا نے مجھے بتائی تھی وہ میں دیتا ہوں بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی بی بی آئی ہیں مزید چار مریض ساتھ لے کر تو ان کا علاج بھی انشاءاللہ انہیں دو بھیجی ہیں اپنے گاؤں سے بھیج جائیں انہوں نے پھر آ جانا تھا ہمارے ساتھ لیکن ان کو بائک نہیں کی چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ میرے علاج سے مطمن ہیں آپ کے ہسپنڈ مطمن ہیں حکیم حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک مریض جب ٹھیک ہوگا ایک کو ذرا پانچ کر لیں پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے یہ میرے پاس حجوم ایسے نہیں ہے ایک ذرا پانچ والی کہانی ہے اوکے ہو گیا